ہیلو ایویون کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ کشباش ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کل گرمیوں کا موسم ہے اور بہت گرمی پڑھ رہی ہے اور گرمیوں میں سب سے زیادہ جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ ہم لوگ بناتے ہیں ڈال چاول یا چاولوں کی دیشیں تاکہ روٹی تھوڑی کم بنانی پڑے تو عموماً پاکستان انڈیا وغیرہ کے اندر تو پہت کے اندر تو گرمیوں میں ڈال چاول ہی سب سے زیادہ کھائی جانے والی دیش ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ ڈال چاول کی ریسپی شیئر کروں گی ویسے تو یہ بہت سمپل اور سادہ کھانا ہے لیکن اس کو کیسے فینسی بنایا جاتا ہے وہ میں آپ کو شو کر رہی ہوں اس کے ساتھ ڈال چاول اچار تھوڑے سے پاپڑ تھوڑا سا کچومر اور اس کے اندر ہمارے گھر میں تو کباب بھی ہوتے تھے لیکن میں نے کباب اس کے ساتھ شو نہیں کیے کہ بس اتنا کافی ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ سمپل وی میں آپ کیسے مزے سے ڈال چاول کو انجوائی کر سکتے ہیں اچھا ڈالیں کئی خسم کی ہوتی ہیں لیکن یہ جو ڈال ہے وہ ہے موم اور مسور کی ڈال مکس کر کے بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ جب آپ اس پاپڑوں کو جب ایسے کرنچی کر کے کھاتے ہیں نا تو ایمان سے بہت زیادہ مزا آتا ہے اور پھر اس کے اندر جب آپ یہ کچومر بھی مکس کر لیں اور آپ میرے طریقے سے تھوڑی سی ڈال زیادہ ڈال کے کھائیں تو مزہ ہی آ جائے گا چلیں یہ کیسے بناتے ہیں آپ نوٹ کریں اس کے لیے میں نے لیا ہے یہ مسور کی ڈال اور موم کی ڈال اچھا اس میں دو حصے مسور کی ڈال ہوتی ہے اور ایک حصے موم کی ڈال ڈال نہیں ہوتی ہے جتنی بھی آپ ڈال بنائیں اس میں یہ روشہ ریچو رکھیں اور میں نے دھوکر اور پانی سے جڑھا دیا ہے اس کے اندر پائن ڈال دیا ہے یہ میں کوکر سے بناوں گی تو صرف تین منٹ میں بن جائے گی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں پسیوی لال مرچ دو چمچے آپ اپنے جتنی ڈال آپ کنزپشن سے بنانا چاہیں گے تو اوتھنی بنا لیں اس کے اندر ایک چائے کا چمچہ ہلدی پونٹر ڈالا ہے میں نے اور اس کے اندر ڈالے گا زیرا اچھا زیرا جو ہے وہ ایک تقریباً میں چھٹکی سے ڈال دیا ہے لیکن یہ تقریباً ایک ٹی سپون ہے اور اس کے اندر نمک آپ حسب زائقہ ڈالیں میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالیا ہے اور گوکر میں اس کو رکھ دیا ہے اب جب تک کہ وسل ہوتی ہے جب تک وہ اس کے اندر سٹیم بنتی ہے ہم بناتے ہیں کچومر اس کے لیے دو پیاس ایک ٹیمارٹر آدھا کھیرہ اور تھوڑی سی ہری میرچہرہ دنیا پودینہ مزیدہ اور تھنڈے پانی کے اندر تو تھنڈے پانی سے اس کی جو تیزی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور اس کو آپ تھوڑا ہاتھ سے مر لیں اور اس کے بعد اس پانی کو پھیک دیں تو یہ پیاس جو ہے ہماری ریٹی جائے گی اس کے بعد ہم ٹیمارٹر کو لے کر اس کو بارک بارک ہم نے چھوٹے 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 ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے جیسے کچومر ٹائپ کا اور یہ جو سالات ہے یہ عمومن مجھے تو بہت پسند ہے اور اس کو کچومر کہتے ہیں کراچی والے تو کچومر کہتے ہیں I have no idea in different regions آپ لوگ کیا اس کو بولتے ہیں لیکن یہ ہے اس کے اندر آپ ٹیمارٹر ڈال لیں اس کے اندر تھوڑا کھیرہ ڈال لیں آپ اس میں چاہیں تو کاجر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن most commonly ٹیمارٹر پیاس کے ساتھ اور ہر دنیا ہر ایمیج کے ساتھ ہی یہ کھایا جاتا ہے تو بس اس طرح ہی یہ میں سب اس کو کاٹ لوں گی اور believe me یہ simple recipe ہے اور لیکن اس کو کھا کر اتنا satisfying آپ feel کرتے ہیں کہ شاید کسی بریانی کورمے کو کھا کے بھی نہیں feel کرتے ہیں میں تو جب بھی بناتی ہوں I feel like کچھ بات اف ہوتا ہے آپ کچھ کھاتے ہیں تو کھا تو لیتے ہیں لیکن آپ کو satisfaction نہیں ہوتی لیکن یہ most satisfying recipe ہے اس کو کھانے کے بعد مزہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ویسے تو ہر رس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیئے دیکھیں میں نے پودی نہرہ دنیا بھی کاٹ دیا اس کے اندر باری کو تھوڑی سی ہری مرچے میں کاٹ لوں گی اور ہری مرچیں ہمیشہ بہت باری کاٹیں تاکہ اگر موں میں آ بھی جائے تو اتنے بڑے amount میں نہ ہوت کے آپ کے موں میں مرچے لگ جائے کیونکہ وہ بہت ٹائنی ہوگی تو اتنی مرچ نہیں دے گی اور مزہ دے گی اچھا اب یہ جو ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی کچھ لوگ lemon ڈالتے ہیں لیکن میں ہمیشہ سرکہ یوز کرتی ہوں سلات وغیرہ کے اندر میرے گھر میں سرکہ ہمیشہ رہے گا ختم ہونے سے پہلے ہی میں مگا لیتی ہوں تو اس کے اندر تقریباً جو ہے وہ ٹو ٹی سپون کے قریب یہ میں نے دو ڈھکن ڈالے ہیں سرکہ ڈال دیجئے اور اس کے اندر میں ڈالوں گی چاٹ کا مسالہ اور چاٹ کا مسالہ اور نمک تو اس سے بہت ہی مزیدار سا یہ جو ہے ہمارا کچھو مر تیار ہو جائے گا یہ آپ سادے دال روٹی کے ساتھ بھی جب کھاتے ہیں تو بھی آپ اس کو بڑا سا انجوائی کر سکتے ہیں اب یہ میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی ان سب چیزوں کو اور اس کو میں دوسرے بول میں کیکہ یہ میں نے بڑے میں بنایا تاکہ اچھے سے مکس ہو سکے اور پھر میں اس کو دوسرے جو آپ کا سرونگ بول ہے اس کے اندر میں اس کو ٹرانسفر کر دوں گی اور یہ اب تیار ہو گیا اب اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تھوڑا سا آج بھی میرے پتہ نہیں گلے میں ایڈیٹیشن ہے کچھ میں نے زیادہ کھٹا کھالیا تھا اس کے جاسے ہو رہا ہے اچھا اب یہ دیکھیں اب یہ بس اسٹین بن رہا ہے تو میں نے اس کو چولا بن کر دیا ہے دال کا جب تک کہ دال وہ ہوتی ہے ہم اپنا دوسرا کام کرتے ہیں یہ میں بنا رہی ہوں وائٹ رائز وائٹ رائز کو کیسے بنانا ہے آپ چاہیں تو پلین اوبال کر اس کو پانی کے سٹین کر سکتے ہیں لیکن میں بنا رہی ہوں بھگار کے ساتھ تو اس میں تین بڑی لائچی اور تھوڑا سا زیرہ ڈالے گا اس آئل کے اندر آئل بھی بہت تھوڑا سا لیا ہے میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب اور اس میں تھوڑا زیرہ ڈالا ہے بس زیرہ اور بڑی لائچی کو اتنا ہلانا ہے کہ یہ گولڈن گولڈن سا ہو جائے اور چاول جو ہے وہ میں نے تقریباً ٹو این اہ آف گلاس کے قریب جو ہے وہ دھو کر بھگو کر رکھ لئے تھے چاول جو ہیں وہ میرے اچھے والے ہیں بانسمتی ہیں جو سے بھی چاول ہے اگر وہ آپ کو لگتا ہے کیونکہ اچھے والے جو چاول ہیں وہ ہمیشہ دھو کر بھگو کر تھوڑی دے رکھنے چاہیے یہ میں نے دھو کر بھگو کر رکھ دیئے تھے اور یہ میں نے اس میں جیسی وہ بھگار تھوڑا گولڈن ہوا میں نے اس میں چاول ڈال دیئے ہیں اس کو میں تھوڑا اوپر نیچے کر کے مکس کروں گی اور اس کے ساتھ ڈال دوں گی نمک بلیو می یہ بڑی لائچی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کے اندر اور بہت مزیدار سے اس کا ایک اروما بھی بنتا ہے اور ٹیسٹ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے اچھا اس کو بس میں نے ایسے تھوڑا بہت اوپر نیچے کرنا ہے اور اس کے اندر تھوڑا پانی ایٹ کرنا ہے چاولوں جو لوگ چاول اب یہ میں اس پر نمک اس طریقے سے ڈال رہی ہوں بس یہ میں نے نمک ڈال دیا ہے نمک آپ اپنے حضبے ذائقہ ڈال سکتے ہیں میں نے اس کے اندر تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبل سپون ڈالا ہے یہ تقریباً ایک کلو سے تھوڑے زیادہ چاول ہیں دو گلاس سے دھائی گلاس چاول ہیں اچھا اب اس کے اندر پانی جو ڈالتے ہیں وہ اتنا ڈال نہ ہوتا ہے جب ہم بھگار کے بنا رہے ہیں تو بس وہ چاول اس میں بھیگ جا اور چاولوں سے تھوڑا سا اوپر ہو اور پھر اس کو چاولوں کو آپ ایک دم سے تیز فلیم پر آپ اس کو رکھیں اچھا یہ دیکھیں بس چاول اب ہمارے ڈوب گئے ہیں اور ہم اس کو ڈکڑا ڈکا کے رکھ دیں گے یہ چاول ہمارے ریڈی ہو جائیں گے یہ سب پروسس جو ہے یہ تین چیزیں میں تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر تقریباً آدھے تیس سے چالیس منٹ کے اندر بنا لوں گی اچھا یہ چاول جو ہے دس منٹ کے لیے میں نے اس کو بڑھکن رکھ کے رکھ لیا تھا اور دس منٹ کے بعد دیکھا ہے تو یہ دیکھیں تقریباً پچاس ہاتھ فیصد چاول ہو چکے ہیں اور بس میں نے اس کو تھوڑا سا نمک تاکہ کہیں اگر اوپر نیچے ہو گیا ہو تو مکس کر رہا ہے اور اس کو پھر میں نے سمر پہ کر دیا ہے اب یہ اس کی سٹیم نکل گئی ہے کیونکہ چولا میں نے اس وقت بند کر دیا تو یہ دیکھیں دال کتنی اچھے سے نرم ہو گئی ہے اب اس کو میں تڑیخے سے گھوٹ لوں گی کیونکہ دال جو ہے وہ ہمیشہ گھوٹی بھی سہی رہتی ہے یہ والی اگر یہ دانے دار نظر آئے گی تو بلیب می بلکل مزے کی نہیں لگے گی تو اس کو بلکل پیس نمک کر لیا آپ یہ دیکھیں تو اس کو آپ اچھے طریقے سے گھوٹ لیجے اور گھوٹنے کے بعد آپ کو جتنے حضب منشا جتنی آپ کو اس کی کنسسٹنسی رکھنی ہے یعنی کہ بہت پتلی اور گاڑی اتنا آپ اس میں پانی ڈالیں اور اس کو کھولانا ہے پھر ہم اس میں بھگار دیں گے تو یہ میں اس کو چاروں طرف سے ملا اچھے طریقے سے کیونکہ یہ بہت نیچے بہت گاڑی ہو گئی تھی یہ ابھی بھی گاڑی ہے اور دال ہمیشہ جوتی ہے دال ہو کڑی ہو یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جاتی ہے رکھنے کے بعد تو جس وقت آپ بھگار دیں رہے ہیں تو اپنا تھوڑا سا ہلکا پتلہ رکھیں اس کو تو میں بہت پتلی بھی نہیں بنا رہی ہوں میں بلکل پرفیکٹ کنسسٹنسی سے بناتی ہوں دال اور اس وقت مجھے لگا نمک تھوڑا کم ہے تو میں نے نمک ایٹ کر لیا آپ ہی ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا اپنی ریسپی میں کہ نمک ہمیشہ تھوڑا شروع میں کم ڈالیں اچھا یہ دیکھیں یہ دس منٹ کے بعد میرے چابل دم پہ آ چکے تھے یہ میں نے سمر پہ کیے تھے اب یہ ریڈی ہو گئے اس کو میں موف کر دوں گی کیونکہ ہم بنائیں گے پاپڑ میں نے دوسرا فرائنگ پین لیا اور اس کے اندر تھوڑے سے آئل ڈالا ہے آئل کو ہلکا گرم کرنا ہے بہت زیادہ بھی گرم نہیں کرنا ہے بس ہلکا گرم کرنا ہے اور یہ پاپڑ ہیں یہ آپ کسی بھی ٹیپ کے لے سکتے ہیں اس کے بڑے ڈیفرنٹ ڈیزائن ہوتے ہیں تو بس تیل ہمیں ہلکا گرم کرنا ہے اتنا کہ اس میں ہو جائے کیونکہ یہ بہت ہی سیکنڈز میں تقریباً میرے خاصے 30 سیکنڈز منٹ کے اندر یہ پاپڑ جو ہوتے ہیں وہ ریڈی ہو جاتے ہیں جیسی بس آئل گرم ہونا چاہیے تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئے بس اس کو اوپر نیچے کرنا ہے اس کو چھوڑنا بلکل نہیں ہوتا ورنہ تو یہ جل جائیں گے اور سہارا مزہ خراب ہو جائے گا اب یہ کلر فل سے بھی ہوتے ہیں بچوں کو بھی بہت اٹریک کرتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوتے ہیں I love it تو یہ میرے بچوں کو بھی جبکہ میرے بچے تو کینیڈین بارن ہیں بڑٹ کینیڈین بارن ہو کے بھی وہ دیسی کھانے کو بہت انجوائی کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں میرے بچوں کو بہت پسند ہیں تو اب یہ میں نے اسے کے ایک منٹ بھی نہیں لگا اور یہ پاپڑ ہو گئے یہ میں اس کو آئل میں سے نکال لوں گی ایک پلیٹ کے اندر میں نے جو ہے وہ پیپر ٹاول رکھا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا تاکہ اگر اس میں ایکسز آئل ہو بھی تو وہ نیچے اس کے اندر سوک ہو جائے اچھا اس طرح جتنے بھی آپ کو پاپڑ بنانے ہیں تو وہ میں نے اس کے اندر تیار کر کے اس طرح ڈال لوں گی تو یہ پاپڑ بھی ہمارے ہو گئے جب تک کہ ہماری دال میں کھول آ رہا تھا اچھا اب دال میں دیکھیں یہ ہمارے دال بوائل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پانی ڈالا تھا وہ مکس ہو گیا کیونکہ اس کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ دال اور پانی جو میں نے اٹ کیا تھا وہ مکس ہو جائے اچھا بھگار کے لیے چاہیے ہمیں تقریباً میں نے تین سے چار لیسن لیے جن کو میں نے باریک سلائس میں کٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ دس سے بارہ جو ثابت مرچے لیے اور تقریباً ایک ٹیبل سپون جو ہے میں نے زیرہ لیا ہے تو لیسن پہلے ڈالیں گے کیونکہ لیسن تھوڑا دیر میں ہوتا ہے اگر ہم زیرہ اور لال ثابت مرچ ساتھ ڈال دے دیں تو ثابت مرچ بہت جلدی ہو جاتی ہے اور وہ جل جاتی ہے اور بھگار جلاوا ساری دال کا مزہ خراب کر دے گا اچھا بس یہ سلائٹلی جب گولڈن ہوگی تو ہم اس کے اندر وہ دونوں اجزہ ڈال دیں گے تو بھگار ہمیشہ خیال لگیں کہ بلکل جلے نہیں ورنہ آپ کا سارا مزہ خراب ہو جائے گئے یہ بلکل ہلکہ ہلکہ سے پنک جب لیسن ہوئے تو میں نے اس کے اندر زیرہ ڈال دیا ہے اور ثابت مرچ بھی ڈال دی ہے اور یہ میں اس کو بس اوپر نیچے کروں گی تاکہ ساری چیزیں اکھٹی ایک جیسی گولڈن براؤن ہو ڈارک براؤن ہمیں نہیں کرنا ہے نہ ہمیں زیرہ جلانا ہے نہ ہی ہمیں لیسن جلانا ہے اچھا اب جب یہ بھگار ہو رہا ہے تو ہمیشہ چولا جو ہے وہ بھگار دینے کے وقت چولا دال کا بند کر دیں اس سے پہلے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کھولا لیا تھا تاکہ دال اور پانی یکجہ ہو جائیں بلکل یہ نا پتہ چلے کہ اس میں پانی ایڈ کیا ہوا ہے تاکہ یعنی کہ اس کا وہ ایک دوسرے کے اندر یکجہ ہو جائیں اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا گولڈن سا جو ہمارا بھگار ہے وہ ریڈی ہے چولا میں نے بند کر دیا ہے اور بھگار کا خائدہ ہے کہ آپ جب بھگار دیں تو اس کو اسی سے ڈھک دیں تو جو بھگار کا جو ارومہ ہوتا ہے وہ دال کے اندر ایبزورب ہو جاتا ہے تو اس سے دال کی ایک الگی مزہ اور ایک خوبصورتی آئے گی اگر آپ کھول دیں گے تو وہ سارا ارومہ اڑ جائے گا تو آپ ہمیشہ دو منٹ کے لیے ڈھککن ڈھک دیں اب یہ دیکھیں جو لیفٹ اوگر یہ دال تیار اب ہے مزیتار مجھے تو ابھی دلچارا ہے بھوک لگ رہی ہے اور میں تو جیسے ہی یہ بناتی ہوں تو اس کے بعد سب سے پہلے میں تو سرف کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے چاول نکال لی ہے اس طرح سے پاپر نکال لی ہے دال نکال لی ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور مجھے میری نئے ویڈیوز کے ساتھ اور دونٹ فرگیت تو لائک اور سبسکرائب می چینل سی سون میری نئے ویڈیوز کے ساتھ شیئر کرنے